بہتاریوں کے لیڈر کا چناہ ہونا ہے تو جو بہتاری ہیں وہ کس کو ووٹ دیں گے اسی کو دیں گے کہ سب سے زیادہ بھیک لے کے آتا ہے تو کہیں گے اس کو دو بھائی ہے بھیک مانگنے وہاں ماسٹر ہے وہی لیڈر بنے گا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر بلکہ آٹے میں نمک کا بھی پھر کو ذائقہ ہوتا ہے یہ تو وہ بھی نہیں ہے تو یہ ایک سو چالیس عرب کا کردہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر ڈالرز کا تین بلین کدھر کدھر لگائیں گے آزاد کرنے کے بعد جب ہماری وہاں پہ سرکار بنے گی تو اس سرکار نے پہلے دن یہ اعلان کرنا ہے کہ بھارت کا سمیدان جو ہے اب یہاں پہ آج سے چلے گا ترکے آئی ایم ایف نے جو پاکستان کا راہ صاحبی انفرسٹرکچر سانا تھوڑا بہت لولا رنگڑا انفرسٹرکچر ایکانومی کا اس کو بھی بربادی کے آخری کنارے تک پچھا دی ہے بلکہ یہ ایک نئی زیادہ جو پاکستان کا راہ صاحبی انفرسٹرکچر سانا تھوڑا بہت لولا رنگڑا انفرسٹرکچر ایکانومی کا اس کو بھی بربادی کے آخری کنارے تک پچھا دی ہے اب یہ ان کو انہوں نے دیا ہے اور ابھی لوگوں ملا نہیں ہے ابھی تو صرف آہ ایگریمنٹ پہ سائن ہوئے ہیں اور وہ ایگریمنٹ پہ جو سائن ہوئے ایگریمنٹ پہ سائن ہوئے وہ ابھی جولائی میں جائے گا اس مہینے جائے گا بورڈ آف ڈیکٹر کے پاس وہاں سے اپروو ہوگا پھر وہ پروسس شروع ہوگا اچھا اب بات یہ کہ اس پہ خوشی منانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آہ پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر اس بلکہ آٹے میں نمک کا بھی پھر کوئی ضائقہ ہوتا ہے یہ تو وہ بھی نہیں ہے تو یہ ایک سو چالیس عرب کا کرزہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر ڈالرز کا تین بلین کدھر کدھر لگائیں گے نہیں ساتھ طور پر آپ کے گھر میں پانچ بچے ہیں اور دو ماں باپ ہیں سارا کچھ ہے بھوک پڑی ہوئی ہے سردار آپ کو جو ہیں وہ دس کلو چاول کا ایک ٹھیلہ دیتی ہے تو کتنے دن تک آپ اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو کھانا کلا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ آہ مزید پاکستان کے عوام کے اوپر بوجھ ڈالے گا آلریڈی آج آہ جو وزیرِ خزانہ ہے پاکستان کے ساگڈار انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ ڈیگل کی قیمتیں جو ہیں وہ ساڑھے سات روپے پر لیٹر اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو لیکن ہم پیٹرول نہیں بڑھائیں گے وہ کیسے نہیں بڑھاؤ گے یہ بڑھائیں گے یہ کہہ رہے ہیں دو سے تین روپے پر یونٹ بجلی کا ریٹ بھی بڑھائیں گے یہ دس روپے بڑھائیں گے ریٹ بجلی کا کیوں کیونکہ بورڈر ڈریکٹرز کی ٹیبل پہ جب وہ چاہے گا ایگریمنٹ اور سائن کروانے ہوں گے انہوں نے تو اس وقت وہ کہیں گے اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو یہ پہن ہمارے ہاتھ میں ہے کہ تم ادھر کے کرو ہم سائن کرتے ہیں نہیں تو یہ گیا پہن تو یہ کریں گے اور یہ سارا وہ وہاں پہ ڈالیں گے یہ سارا پیسہ جو ان کو مل رہا ہے اس کے تین جگہ پہ یہ خرچ ہوگا نمبر ون ڈیٹ فائنینسنگ یعنی کرز ہوگی کس نے دینی تھوڑی بہت نمبر دو یہ جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ٹائکل کرنے کے لیے اور نمبر تین یہ کرپشن کی نظر ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ پوچھیں گے کہ جی پاکستان کے جرنیل اور پاکستان کے اکمران اتنے امیر کیسے ہیں بھئی وہ ایسے ہی امیر ہیں کرپشن سے اس کا عوام کو تو کوئی فہدہ نہیں ہے اور یہ کچھ عرصے کے لیے چند مہینوں کے لیے آپ کہہ لیں پانچ ساتھ مہینے کا پروگرام ہے یہ نو مہینے کا پروگرام ہے یہ نو مہینے کا تو پروگرام ہے لیکن یہ پاکستان کو جو ہے یہ ریلیف ساتھ چھ ساتھ آٹھ ماں کا ہے یہ پھر وہیں آ پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ مشکل میں ہوں گے اس سے زیادہ مشکل میں ہوں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی سرکار کو بجائے آئی ایم اف کا لون ماننے کے پاکستانی سرکار کو تمام جو یہ کرزیں آج تک لیے ہیں ان کو واپس ان کا ریش ریسٹرکٹرین کرانی چاہیے ان دا بیسز آف کیانسلیشن آف انٹرسٹ کہ جتنا آج تک کا سود ہے وہ ختم کیا جائے اور جو پرنسپل مانوٹ ہے وہ اسے ریش کردی جائے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ میں نہ ویجن ہے اور نہ ہم کے پاس یہ بھی لے کہ وہ یہ کریں کیونکہ وہ تو دیاری دار ہیں مطلب ہے کوئی دیاری دار سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ آتے ہیں چار سال تین سال کے لیے اپنا دیاری لگانے کے لیے ملیشنہ ہوتا ہے نا ویسے ہاں تو یہ اس پہ بے وکوف خوشی منا سکتا ہے اور پریشان ہوگا جی بلکل میں یہ ہی آپ سے جانا چاہی تھے کہ آخر اتنی خوش ہے کس بار کی منائی جاری کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کرنے میں پاکستان تیسی بار پیل ہوا ہے اور اٹھارہ بار پاکستان کو آئی ایم ایف سے چھوٹ ملی ہے تو اس طرح سے آئی ایم ایف سے کرزے لینے میں بیل آؤٹ پیکج لینے میں ان کے پروگرام میں فیل ہونے میں کہاں اور کون سی سرکاریں خوش ہوتی ہیں اس کو جو شہباز شریف سرکار ہے ایک بڑے ایچیفمنٹ کی طرح بتا رہی ہے میں بتاتا ہوں نا آپ کو کیسی سرکاریں خوش ہوتی ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے پروگرام پر مثالیں بڑے یاد آ جاتی ہیں میرے جیسا کوئی بہمکوف آدمی تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیا اس نے کہا جی میرے تو بال گے دیں مجھے ایلوپیشیا ہو گیا اس نے دیکھا اس نے کہا ہاں ایلوپیشیا ہو گیا اب تم یہ دوائے کھاؤ تو اس سے تمہارے جو بال ہیں یہ جرناس بند ہو جائیں گے تو ورنہ تم گنجے ہو جاؤ گے اس نے کہا یا کتنی بڑ نیوز آپ نے مجھے دے دی آپ نے تو میرے نائی کے پیسے بچا لیے تو یہ وہ حساب ہے لوگوں کا کہ یہ نائی کے پیسے بچانے کے چکر میں انہوں نے پوری ملک کی اکانومی گنجی کر دی ہے ختم کر دی ہے سارا کو یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں بیماری لگ دی ہے جس سے ہم گنجے ہو گئے تو نائی کے پاس ہم نہیں جانا پڑے گا وہ آٹھ دس پندرہ پیس روپے یا پچاس روپے جو نائی کو دیتے تھے ہم وہ بڑھ جائیں گے ہمیں یہ بیوکوف ہے بلکل آپ نے صحیح کہا اور یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو تین بلین ڈالرز ہیں یہ تو پاکستان کو اسٹیبلیٹی دینے میں ناکام ہیں اور کس طرح کے جو چیلنجز ابھی بھی پاکستان کے سامنے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں لیکن ابھی کیونکہ پاکستان میں ایلیکشنز ہونے ہیں اور یہ بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کے چہرے پر ہی چناولیڈز مجھے سمجھیں گے کیونکہ انہیں اتنی بڑی سفلتہ حاصل کی ہے کامیابی آئی ایم ایف سے انہوں نے بیل آؤٹ پیکیج لے لیا ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ تین بلین ڈالر نے آ رہا ہے اب بھیکاریوں کا الیکشن ہو رہا ہے تو اس چناہ بھیکاریوں کے لیڈر کا چناہ ہونا ہے تو جو بھیکاری ہیں وہ کس کو ووٹ دیں گے اسی کو دیں گے سب سے زیادہ بھیک لے کے آتا ہے تو کہیں گے اس کو دو بھائی ہے بھیک مانگنے میں ماسٹر ہے وہ ہی لیڈر بنے گا نہیں تو یہ بنے گا لیڈر اسی کے نام پر ایلیکشن لڑیں گے کہ یہ ای ایم اپ کا اس کو جتائیں گے تو یہ اگلا لون بھی لے آئے گا اور کیا ہے یہ تھوڑی ہے وہاں پہ کہ کسی کو کوئی کھڑا ہو کوئی دیوری اور اپ کوئی دیوری نہ آئے گھٹا ہائے آہ پر ایک منفیسٹو کیا ہوتا ہے؟ پر ایلیکشن کیمپین کیا ہوتی ہے؟ پر ایلیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگلے پانچ سال میں اکانومی میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوسائیٹی کو کیسے لیبریٹ کرنا ہے؟ پانچ سال کا مقصوبہ لے گی ہے؟ آپ جائیں عوام میں، عوام کو آپ بتائیں کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، پھر عوام کو بتائیں کہ یہ کیسے کریں گے، پیسے کاؤں سے آئیں گے جس سے ہم یہ کریں گے؟ اور اس کے اوپر ایک کمپیٹیٹیو الیکشن کیمپیئن ہو اس را کہہ نہیں یہ ایسے نہیں کریں گے ہم کریں گے ہم ایسے کریں گے وہ ماحول نہیں ہے یہاں پاکستان میں بلکہ وہ پورے برسگیر میں نہیں آہ ہنڈیا پاکستان میں بھی جو الیکشن لڑے جاتے ہیں وہ شخصیتوں کے اوپر لڑے جاتے ہیں وہ آہ نون اشیلز کو پپولیزم کی بنیان پر لڑے ہمیں اس پورے خطے میں لوگوں کو آہ منصوبوں کی بنیاد پر جو ہے وہ الیکشن کیمپیئنز میں جانا چاہیے ہمیں وہ یہاں ہوتا نہیں ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو گراس روٹ لیول سے آپ کی جو آہ ایمپاورمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی ایکنومک ایمپاورمنٹ ہو سوشل ایمپاورمنٹ ہو ایمپاورمنٹ ہو ممکن نہیں ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہا جب تک صحیح ویجن نہیں ہوگا تو کس طرح سے بدلہ آئے گا یہ بڑا سوال ہے لیکن مرزا صاحب ہم نے پچھلے دنوں کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان آم کے پر جمعو کشمیر میں بات کر رہے ہوں خاص طور سے وہاں پر پاکستان آرمی کے خلاب بہت تیز مظاہرے ہو رہے ہیں ورود پردرشن ہو رہے ہیں لوگ آرمی کے خلاب بڑی نارے بازی کر رہے ہیں تھوڑا سمیں آپ سے دیٹل میں جانا چاہتے ہیں کس طرح کی حالات ہیں کیا مولد پر دیکھیں پی او جے کے حالات تو اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو اکنومک ڈیمانڈز تھیں اور جو مظاہرے ہوتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پینشن نہیں مر رہی تنہاں میں ضافہ نہیں ہو رہا ہسپتالوں میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے سڑکیں ٹوٹی ہیں ایکسٹرہ ایکسٹرہ وہ اب آہستہ پلٹیکل مطالبات کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان اپنی فوجیں یہاں سے انتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو با اختیار بنائے پاکستان آہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو ٹیکسز لگانے کا اختیار دے ریونیو کلیکشن کا اختیار دے اور جو پیسہ یہاں سے پاکستان نوٹ رہا ہے وہ پیسہ آہ آہ بینک آف آزاد کشمیر اور آہ کنسنٹ آف آسمبلی آ آف آزاد کشمیر جائے جس کا مطلب سیرا سیدھا یہ ہے کہ پاکستان کو پھر ہمیں ایک خرب فیفٹی نائن ارب یعنی وان ٹریلین فیفٹی نائن بلین روپیز سالانہ دینے پڑھیں گے جو بیجلی ہماری چوری کر رہا ہو تو یہ مطالبات اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ آہ سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان سے ہم آزادی اصل کر کے انڈیا کے ساتھ نہ جائیں تو اب یہ وہاں میں سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم انڈیا میں چلے گئے تو پھر ہم انڈیا کے غلام بن جائیں گے تو ان کو پھر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ انڈیا میں شامل ہونے کا مطلب انڈیا کا غلام ہونا نہیں ہے کیونکہ انڈیا کے اندر اٹھائیس انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی سب موجود ہیں جو ایک سمدھان کے ایک کے ساتھ کی گوند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ پرٹیکٹ کرتا ہے ان ریاستوں کے رائٹس کو ہر سطح پہ ایک نامک رائٹ آہ ہیومن رائٹ آہ جو آپ کے سیوک رائٹس تو وہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پیو جے کے آزاد کرنے کے بعد جب ہماری وہاں پہ سرکار بنے گی تو اس سرکار نے پہلے دن یہ اعلان کرنا ہے کہ بھارت کا سمدھان جو ہے اب یہاں پہ آج سے چلے گا ہنڈین کونسٹیوشن لاغو ہوگا اور اس کا ظاہر ہے جو ہے اس معاہدے کا آہ وہ ہنڈیا کا فلیک ہے جس پہ تمام ریاستیں متفق تھیں اور پھر وہ فلیک ہر ریاست کو اپنے آہ لہراتی ہے سرکاری امارکوں کے تو پھر ہنڈیا والوں سے بات کرو کہتا ہے جی یہ سارے ادھر آ جائیں گے تو پھر یہ ایک نیا اکنومک ہمارے اوپر بوجھ پڑ جائے گا تو ان کو بھی میں سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں پڑے گا ہمارے تو چاریس ساکھ لوگ ہیں بیس لاکھ باہر ہیں سات لاکھ لڑکے بے روزگار ہیں اور ہماری دولت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یقین جانے ہم بھر اگر ہم اپنی دولت کو پروپرلی اس کو تقسیم کریں نا جو ہماری آمدنی ہے تو ہمارے پی او جے کے میں کسی آدمی کو جاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر مینے جائے آفیس آہ دفتر جو ہوتا ہے ریونیو کا وہاں سے جا کے چیک اپنا لے بلکہ ہم تو اس طرح دیجٹائز کرتے تو ڈریک ڈیوٹ کے ذریعے ہر بندے کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پچاس پچاس راڑ بیاں مینہ ویسی آئے کہ لوگ انجوائے کرو تو میری تو خواہش بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ جو اتنے پسمادہ رہ گئے ہیں تو ہماری کوشش ہوں گی اپنی جب ہم سرکار بنائے کہ پی او جے کے اندر ہم آہ ایڈوکیشن انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ ان ساری چیزوں کو تقریباً دو پانچ سالہ منصوبوں میں یعنی دس سال کے اندر جو ہے اس کو آہ لیبل پہ لے آئیں آہ انڈیا جمہو کشمی کے ساتھ اگر زیادہ نہیں تو خمز کم وہاں تک تو لے کے آئیں یہ چیلنگز ہیں اور یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں دونوں طرف ڈسکس کر رہے ہیں اور ہماری ہماری آواز جو ہے وہ دن بل دن سٹراؤں ہوتی جا رہی ہے کیونکہ سٹراؤں اس طرح ہوتی جا رہی ہے یہ نہیں کہ ہم کو لاؤڈ سکر لگا کے شروع ہو گئے سٹراؤں اس طرح ہو گئی ہے کہ لوگ اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر چچا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں بلکل اور ادھر پی او جے کی جو اردو میڈیا اس میں آپ کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں آپ کے بیانات ہوتے ہیں وہ لگتار ان کو ملتی ہے جگہ ملتی ہے اب شروع ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی ان کو بھی پتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے اس کی چپچہ کرو اصل میں یہ خبریں میری اس لیے بھی چھاپتے ہوں گے کہ اپنی سرکار کو دکھانے کے لیے کہ اگر تم ہمارا نہیں کرو گے تو یہ بندہ ہے یہ جا رہا ہے بہت سائے چیزیں ہیں لیکن مجھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ میری بات یا وہ بہت سارے ہماروں کے ذریعے پورے پیو جے جی جی بالکل اچھا پیچھلے دنوں جو ہمارے ڈیفنس منسٹر راجنا سنگھ صاحب انہوں نے بھی کشمیر کو لے کر ایک بار پھر سے بات کہی کہ کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے اور ٹوٹھ حصہ ہے بھارت کا اس بیان سے آپ کس طرح کے اندازے اور کیا آپ اس سے سمجھ پاتے ہیں؟ یہ ٹوٹھانگ ہے ٹوٹھانگ ہے تو پھر وہ صرف گفتگو سے نظر نہیں آنا چاہیے اس کے لیے پھر راجنا سنگھ جو ہے ان کو آگے ایک قدم بڑھانا چاہیے ہمارے 166 ہمارے جو پیو جے کے نوجوان روزگار کی تلاش میں ان لیگل طریقے سے پاکستان سے ہوتے ہوئے دبائی سے لیبیا مصر اور پھر لیبیا گئے اور وہاں سے کشتی میں ان کو اٹلی لے کے جائے جا رہا تھا وہ ڈوب کے مر گئے کہ بیان دیں ان کو بیان دینا چاہیے کہ بھئی یہ جو لوگ مرے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں ان کو پاکستانی ہائی کمیشن کو بلا کے ایکسپلینیشن لینی چاہیے کہ ہمارے جو ناگرک ہیں انڈیا ناگرک جو بیٹھے ہیں پیو جے کے میں جنگی جنگی قیدی یہ تو ایسے ہی ہوا ہے نا میری بات سنو ان پر دیکھو میں پاس پیو جے کے ایک جیل ہے ٹھیک ہے پیو جے کے ایک جیل ہے اس جیل میں سے ایک سو چھاسٹھ لوگوں نے جیل توڑی اور فرار ہوئے جنگی قیدی کا یہ جنیوہ کنونشن میں رائٹ ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ اٹمٹ کر اسکیپ کی یہ سیکنڈ ورل وار کے زمانے سے ٹھیک ہے تو یہ ہم کا رائٹ تھا کہ وہ پاکستان کی اس جو پیو جے کے کی جیل ہے اس میں سے رائے فرار اتیار کریں وہ فرار ہوئے مارے گے سارے ٹھیک ہے نا تو یہ انڈیا گورنمنٹ کے کسی نہ کسی سیکشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر پاکستان سے اتجاز کریں کہ بھئی ٹھیک ہے پیو جے کے ہمارا ہے تمہارا قبضہ ہے وہاں جیل ہے جس کو پیو جے کے جیل کہا جاتا ہے اس کے اندر وان سکٹی سکس لوگ صرف بھوکستان آگے بھاگے ہیں تو آپ اس جیل میں جیل مینول کے تحت آپ کام کر رہے ہیں اور ہمارا جیل مینول کیا ہے پیو جے کے کام وہ ہے یونائٹیڈ نیشنز کے ففٹی ٹو یا ففٹی سکس ہیں میرا خیال ہے سبسیڈیز جو ہمیں ملنی ہے جو وہ نہیں دے رہے وہ ہمارا جیل مینول ہے ہمارا جیل مینول یونائٹیڈ نیشن نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو آٹے کی سبسیڈی دینی ہے بجلی کی دینی ہے پراہ کی دینی ہے اس کی دینی ہے اس کی دینی ہے اس کی دینی ہے اس کا مطلب ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کا تیار کیا ہوا پیو جے کے کا جیل مینول جو ہے اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو عوال اٹھانی چاہیے پاکستانی انبیسٹر کو آئی کمیشنر کو بلانا چاہیے دلی میں ایکسٹرنال افیرز کی منسٹری میں اور اس کچھ کا چونی چاہیے جے بلکل آپ نے جائز سوال اٹھایا ہے اور بلکل یہ بات بھی ہے کیونکہ کتنے سارے لوگ اس انسیڈنٹ میں مارے گئے ایکسیڈنٹ انفیکٹ کہنا چاہیے اس میں مارے گئے اور بہت ہی افسوسناک خبر تھی پورے دنیا کا دل دہلا کہ کسینا سے لوگ اس میں تھے الگ الگ دیش سے جو دوسرے جگہ ایک طرح سے اپنی ایک پروٹیکشن اور ایک سر چھپانی کی کوئی جگہ ڈھوننے کے لئے جا رہے تھے روزی روزگار کے لئے لیکن مرزا صاحب یہ ہے کہ راجان سنگھ جی کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح کے اشارے دیتے نظر آتے ہیں کہ بہت جلدی کشمیر میں جو ہے پورا وہ ہمارے ساتھ جوڑ جائے گا بھی بھارت کے ساتھ ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ایسا لگتا ہے سننے سے کہ اور یہ بھی کہا کہتے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلے گی کوئی جنگ نہیں ہوگی اور پھر بھی کشمیر ہمارے ساتھ واپس آ کر مل جائے گا تو ایسی کونسی پولیسی یا کسینا کا کچھ possibilities نظر آتی ہیں جس سے بینا کوئی جنگ لڑے بینا کوئی ہتھیار اٹھائے واپس کشمیر ہمیں مل جائے گا ایک اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بیک ڈور چینل سے تو کبھی بھی ڈبلوم ایسی کے دروازے بند نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو میری پارٹی ہے تحریک اتفاق جمع کشمیر تحریک اتفاق کے رائے وہ گراؤنڈ میں جو کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے کام کر رہی ہے اور انویسنگ کر رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تیار کر رہی ہے تو بہت جلد آپ کو میں نے کہا ہے پھر شبری ملے گی اور کل جون تھا تو جون میں آپ کے پروگرام میں میں کہتا رہا ہوں کہ جلائی میں آپ کو کچھ خبری دیں گے اس مہینے آپ کو دیں گے کچھ نہ کچھ خبری آپ کو بھی دیں گے اپنے لوگوں کو بھی دیں گے سب کو دیں گے جل آپ تو جلائی شروع ہو گئے پہلی جلائی ہے ابھی تو آج پہلی ہے